موسیقی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے حریت سے ہوں گے اور ہوش ہوں گے دیسی کھانے ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تو ویوز آج ہم بنانے جا رہے ہیں جیلی بڑے ہی مزے کی بنتی ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آج کی ریسپی آپ کے لئے بہت ہی زیادہ اچھی ہے کیونکہ بچے جو ہے جیلی وغیرہ یہ چیزیں بڑی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ہم نے رکھا ہے سب سے پہلے جیلی پاودر اس طرف ہیں پانچ رس گلے اور اس طرف ہم نے رکھا ہے چینی پیس کے ہم نے اسے رکھا ہے چینی کو ساتھ میں یہاں پہ گری ہے اور اس طرف ہم نے رکھا انار کے دانے رکھے ہیں ہم نے تو ساتھ میں اس طرف دوسری طرف ہم نے پانی رکھا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برطل لیں گے اور ہمارے پاس جیلی پاودر ہے اسے ہم کٹ کے نکال لیں گے یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیلی پاودر جو ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور فلیور بھی جو ہے آپ اس میں کوئی بھی مینگو ہو، سٹرابری ہو وانیلا ہو کوئی بھی فلیور جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ فلیور آپ جیلی کا لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے رفان جو کمپنی ہے اس کی جیلی لی ہے تو رفان کمپنی کا جیلی پاودر جو ہے وہ بڑا ہی اچھا مانا جاتا ہے تو دوسری طرف ہم نے یہاں پہ برطن رکھا ہے اس میں دو کپ کے برابر نارمل جو دو کپ ہیں ان کے برابر ہم پانی ڈال لیں گے اور پھر پانی کو جو ہے ہم اچھی طرح سے اُبال لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھئے دو کپ پانی ہم نے ڈال دیا ہے تو اب ہم جو برطن ہیں اسے چولہ پر چڑھا لیں گے اور فلیم یہاں پہ ہم جو ہے میڈیم رکھیں گے اور اب انتظار کریں گے تاکہ ہمارا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے اور بوائل ہونے کے بعد جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس جو جیلی پورڈر ہے اس کو تو بیوز جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ ریسیپی تیار کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریسیپی آسان سے زیادہ تر جو ہے وہ آسان کر کے آپ کو دکھائی جائے کہ جب آپ ریسیپی بنائیں تو آپ کو دکھت نہ ہو تو یہاں پہ آدھے کپ کے برابر ہم نے جیلی پورڈر کے اندر پانی ڈالا ہے چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا جائے گا یہاں پہ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا پانی جو ہے وہ بھی بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اب جو پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں یہ جو جیلی پورڈر ہے جس میں ہم نے پانی ڈال کے یہ آپ کے سامنے مکس کیا ہے اسے ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے یہاں پہ آپ اس کو مکس کر لیجئے چمچ کے ساتھ جیسا کہ بیوز میں کہہ رہا تھا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے ریسیپی زیادہ سے زیادہ آسان کر کے شیئر کیا کریں تاکہ آپ جب ریسیپی تیار کریں آپ کو دکھت نہ ہو تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جیلی پورڈر آپ کے سامنے اوبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا ہے فلیم یہاں پہ ہم نے میڈیم رکھا ہے اسی طرح سے آپ اس کو چمچ کے ساتھ آہستہ سے ہلاتے رہیے تاکہ جو پورڈر ہے وہ اچھی طرح سے پانی کے ساتھ مکس ہو جائے اور جیلی جو ہے وہ اچھی طریقے سے بن کے نکلے بہت ہی آسان ریسیپی ہے کوئی دکت نہیں سمپل سے آپ نے صرف سٹیپس کو فالو کرتے جانا ہے اور آپ کی ریسیپی بلکل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم اکثر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کرئیے شیئر کیجئے کیونکہ آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے اسی سے آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ کے لئے مزید ایسی آسان ریسیپیز لے کر آتے رہیں گے جیسا کہ آپ نے پہلے اپنا پیار اور سپورٹ دکھایا ہے اس کے لئے بھی ہم آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں ساری ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اس میں کچھ زیادہ ایڈیٹنگ وغیرہ ہم نہیں ڈالتے کیونکہ سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری ریسیپی آپ کے سامنے تیار کی جائے اور جب آپ ریسیپی تیار کریں تو آپ کو ریسیپی تیار کریں دکت جو ہے وہ بالکل نہ آئے تو یہاں پہ فلیم ہم نے میڈیم رکھا تھا اب اسی طرح سے چمچ کو آہستہ سے ہلاتے رہیں گے یہاں پہ دیکھئے ایک تھوڑا سا جو ہے وہ گاڑا پر آ چکا ہے پانی کے اندر اب اسے ہم ڈش اوٹ کر لیں گے تقریبا ہم نے اسے پانچ سے چھ منٹ کے لئے لگاتا جو ہے پکایا ہے وہ بالکل ہوئے پانی کے ساتھ اب اسے ڈش اوٹ کریں گے اور فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جیلی جو ہے وہ جم جائے اور ٹھنڈی ہو جائے لیکن جو برف والا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ فریج جو ہے وہ برف جمع لیتی ہے وہاں نہیں رکھنا اپنے نیچے والے حصے میں جو ہے اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کلر جو ہے یہاں پہ ریٹ برا اچھا جو ہے وہ نکلا ہے تو یہ لیجئے اب تقریباً جو ہے بیس منٹ کے بعد ہماری جلی ہے وہ بلکل اچھی طرح سے جم چکی ہے اور چمچ کے ساتھ یہ چوری کے ساتھ آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا اکھیڑ لیجئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جلی بڑی نرم ہوتی ہے اگر زیادہ تھوڑا سا آپ چمچ یا چوری سے دبا دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی تو پلیٹ کو اس طرح سے آپ الٹا کر لیجئے اور ایک دو دفعہ ہاتھ کے ساتھ آپ جو ہے اس کو جھٹکا دے دیجئے اوپر سے اس طرح سے جلی یہ دیکھئے آپ کی نکل آئے گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی اچھی طرح سے یہاں پہ ہماری آج کی جو ریسپی ہے جلی وہ تیار ہو چکی ہے تو امید ہے آج کی ریسپی ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ٹرائی بھی ضرور کریں گے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیا کیجئے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تب بھی بتائیے اگر بری لگے تب بھی بتائیے تاکہ ہمیں امپروو ہونے کا موقع مل سکے اب ہم جو ہے انار کے کچھ دانیں ڈال لیں گے یہاں پہ گارنشن کے لیے تو اسی کے ساتھ جو ہے ہماری ریسپی تھوڑی سی کھٹی مٹھی بن جائے گی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس دانیں ہوں تو ڈال دیجئے ورنہ کوئی دکت نہیں اس کے بعد تھوڑی سی گری اور تھوڑی سی چینی اس کو اوپر ہم ڈال لیں گے ساتھ میں گارنشن کے لیے ایک رس گلہ ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے تو ویوز یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا بھی کہ آپ کو کیسی لگی اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے آپ کی سپورٹ ہی سے آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ کے لیے مزید یہی اسی طرح سے آسان جو ہے ریسپیز لے کر آتے رہیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دباتے جائیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کی جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو لیجئے ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ